اگر تیسرا وشد ہوا ہی ہوگا جس کا پرنام ہوگا مہا فناش یعنی سب کچھ ختم سب کچھ تباہ پوری دنیا کے سامنے پرمارو بم کے تباہی کا اداہرن پہلے سے ہی سامنے ہے ہیرو شیمان آگا ساکی جن کی بربادی کے کہانی شاید ہی پوری دنیا کبھی نہیں بھولے گی لیکن دوستو ہم یہاں آج آپ کو پرمارو یدھ کے بارے میں نہیں بتا رہے ہیں ہم یہاں بتائیں گے پرمارو بم کے اس شکت کے بارے میں جو اس تباہی کو مچانے میں سب سے اہم حصہ رکھتی ہے وہ ہے یورینیم جس میں پورے وشو کو ختم کرنے کی شمطہ ہوتی ہے یورینیم ہوتا ہے سب سے خطرناک یورینیم کی تھوڑی سی ماترہ مچا سکتی ہے بھاری تباہی ریڈیو ایکٹیفتہ تو ہوتا ہے یورینیم پرمارو بم بنانے میں کیا جاتا ہے یورینیم کا اپیوگ دوستو یورینیم ایک سفید چمکیلی دھادو ہوتی ہے جو بہت ہی خطرناک ہوتی ہے کیونکہ یورینیم ہی کیسے پدارت ہے جس سے پرمارو بم بنایا جاتا ہے اور جس سے تباہی مچائی جا سکتی ہے جب ہیروشیمان آگا ساکی پر پرمارو بم گرایا گیا تو اس میں چونسٹھ کلو یورینیم کا استعمال ہوا تھا جس میں شون دشملہ شون شون دو پرمارو انرجی ہی کنورٹ ہو پائی تھی اگر اس میں بیس کلو گرام پرمارو انرجی اگر کنورٹ ہو جاتی تو شاید تب بھی سب کچھ ختم ہو جاتا ہم آج زندہ نہیں ہوتے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یورینیم کا ایک چھوٹا سا آئیسو ٹوپ کتنا خطرناف ہو سکتا ہے راسائن وگیان کے حساب سے یورینیم ایک راسائنک پدارت ہے جس کا ایٹمی نمبر نائن ٹو ہے دکھنے میں سلوہ گری رنگ کا چمکیلہ پدارت ہوتا ہے جو اصل میں ایک ریڈیو ایکٹیو پدارت ہوتا ہے اس کی بہت کم ماترہ ہی کئی ساری جانری لے سکتی ہیں یہ پدارت پریوڈک ٹیبل میں ایکٹینائٹ سیریز کے انترگت آتا ہے اس پدارت کو سمویل یو سے سوچت کیا جاتا ہے اس سے میٹل آف خوب بھی کہا جاتا ہے یورینیم دو سپینٹیس کو اپیوگ پرمارو بم بنانے میں کیا جاتا ہے ہیروشیما پر گرائے گئے بم میں اسی یورینیم کو اپیوگ کیا گیا تھا اس کے ساتھ یورینیم کا اپیوگ مسائل چھوٹے گولے اور گولیاں بنانے میں بھی کیا جا سکتا ہے یورینیم اتنت کٹھور دھاتو ہوتی ہے یا اتنے کٹھور ہوتی ہے کہ کانچ کو بھی کھرچ سکتا ہے یورینیم تطر کی خوج سترہ سنواسی میں کلاپروٹ دورہ پچ بلنڈ نامک آیسک سے ہوئی اس نئے تطر کا نام کچھ وش پہلے گیات یورینس گرہ کے آدھار پر یورینیم رکھا پرتفی کے ستوے پر یورینیم کی ماترہ ایک ہزار چالیس ٹن ہیں پوری دنیا میں یورینیم سب سے زیادہ آسٹیلیا میں پایا جاتا ہے دنیا میں انتیس پرتشت یورینیم اکیلے آسٹیلیا میں ہی پایا جاتا ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر قضاقستان آتا ہے بھارت کے جھار کھن میں بھی یورینیم پایا جاتا ہے لیکن یہاں پایا جانے والے یورینیم کی کوالٹی سب سے کم ہے شکریہ کے ذریعے شدھ کر کے یورینیم کو نکالا جاتا ہے یورینیم میں ارجہ پیدا کرنے کی کافی شکتی ہوتی ہے دوستو ایک کلو یورینیم 235 سے کافی ماترہ میں انرجی پیدا کی جا سکتی ہے پرماڑو ارجہ میں اس کا اپیوگ بجلی بنانے میں کیا جاتا ہے ایک کلو یورینیم میں چوبیس ہزار میگا بارٹ جتنی بجلی اتبادت کی جا سکتی ہے یورینیم تو تھری فائب کا اپیوگ پرماڑو سیندروں میں ایندھن کا روپ میں کیا جاتا ہے پرماڑو سیندروں میں یورینیم کے دوارہ پانی گرم کر کے بھاپ بنای جاتی ہے پھر اس بھاپ کا اپیوگ کر کے بجلی بنانے جاتی ہے یورینیم کے آئیسوٹوپ یورینیم 238 کا اپیوگ اگنی چٹانوں کے عمر جانچنے اور انے ریڈیو میٹرک ڈیٹنگ کے لیے کیا جاتا ہے کافی سمیں پہلے یورینیم یوگی کو کا اپیوگ اپیوگ رنگین کانچ بنانے میں کیا جاتا تھا اس کا اپیوگ مشر دھاتو کا نرمان میں بھی کیا جاتا ہے اس وجہ سے اسے بہت قیمتی دھاتو مانی جاتی ہے لیکن یورینیم پرماڑو بم بنانے کا پراثمک مٹیریل ہے اس لیے آج کے سمیں یورینیم کی قیمت اور اپیوگتہ سب سے زیادہ ہے ڈبلیٹیڈ یورینیم کا اپیوگ ٹینک کے کبچ بنانے میں کیا جاتے ہیں یورینیم ڈکٹائل دھاتو ہوتی ہے اس لیے اس سے پتلے تار بنایا جا سکتے ہیں یورینیم میلییبل دھاتو ہوتی ہے اس لیے اسے پتلی چدر کے روپ میں دیا جاتا ہے آکسیزن کے سمپرک میں آنے پر یورینیم کے اوپر کالے رنگ کے آکسائیڈ کی پرت جم جاتی ہے جسی یورینیم آکسائیڈ کہتے ہیں یورینیم 2-3-5 ایک خطرناک چمکیلہ صفید رنگ کے دھاتو ہے یورینیم کا نیوکلس کبھی بھی استھر نہیں ہوتا لیکن یہ ہمیشہ استھر ہونے کی کوشش میں رہتا ہے اس لیے یہ لگتار شرط ہوتا رہتا ہے بیسے یورینیم ہی وہ پدار تھے جس کے قارن آج ہمیں ریڈیو ایکٹیویٹی کے بارے میں اتنا کچھ جان پائے ہیں مارٹین ہینڈریچ کلاپروتھ نے سب سے پہلے یورینیم کے بارے میں دنیا کو سوچی تھیا لیکن ایک بہت بڑے خوچ کے چلتے ہیں سال 1903 میں میریو اور پیری کیوری کو اس پدارت سے آدھارت نوبل پور اسکار بھی ملا تھا میری کیوری دنیا کے ان چنندہ محلاؤں میں سے ایک ہے جن کا یوگدان بیگیان کبھی نہیں بھون سکتا ہے جس شدت سے میری کیوری نے ریڈیو ایکٹیو پدارتوں کی خوجیں کی تھی اس کو دیکھ کر کسی کا بھی سر ان کے سامنے اپنے آپ ہی جھک جائے گا انہوں نے ریڈیو ایکٹیو پدارتوں کے ساتھ اتنا کام کیا کہ بعد میں اسے ہی کے چلتے ہیں ان کی موت بھی ہو گئی تھی ہیوی ریڈیشن کے کارن ان کے بون میرو میں بن رہے آر بی سی کے سنکھیا کافی کم ہو گئی تھی جس کے چلتے ہیں ایپلاسٹک اینیمیا کی بیماری ہو گئی تھی اور جو بعد میں ان کی موت کا کارن بنی تھی اربو سالوں تک کھراب بن نہیں ہوتا یورینیم اس کے ریڈیو ایکٹیوٹی سے پریابرن کو ہوتا ہے نقصان دوستو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ یورینیم لگ بھگ چار دشنلہ پانچ ارب وشو تک ختم نہیں ہوتا ہے کافی ادھک ہاف لائف پیریڈ ہونے کے کارنے یہ سب سے پہلے ریڈیم ٹو ٹو سکس اس کے بعد ریڈن ٹریپل ٹو اور آخر میں پولینیم ٹو ون زیرو میں پریورتت ہوتا ہے بعد میں یہ ایک سٹیبل نیوکلیر کو پرا بعد میں یہ ایک سٹیبل نیوکلیس کو پرابت ہو کر سیسا میں پریورتت ہو جاتا ہے شد ہیرینیم کا رنگ تھوڑا الگ ہوتا ہے عام طور پر اس کا رنگ سلور گری کلر کا ہوتا ہے آپ اس رنگ کے آدھار پر بھی یورینیم کی شدتہ کے بارے میں پتہ لگا سکتے ہیں حالکہ شد ہیرینیم ہوا کے سمپرک میں آنے کے بعد کافی تیزی سے اوکسیڈائز بھی ہو جاتا ہے یورینیم اربو سالوں تک خراب نہیں ہو سکتا یورینیم پرکرتے میں بہت درلب نہیں ہے یہ ویپا گروپ سے پورے پریورن میں فیلہ ہوا ہے اس لیے اس سے بچنا آسم بھب ہے زمین کے اندر اگنے والی سبزیوں میں سوکش میں ماترہ میں یورینیم پایا جاتا ہے بولی میں یورینیم کے ماترہ تھوڑی عدیق ہو سکتی ہے لیکن نو ماترہ سواست کے لیے خانکار رکھ نہیں ہوتی ہیروشیما پر گرنے والا پرمارو بم لیٹیل بوائے میں لگ پک 64 کلو تک یورینیم موجود تھا لیکن ویگیانکوں کے انسار پرمارو بم میں موجود کل یورینیم سے ماتر 1.38 فیصدی حصے والا یورینیم نہیں نیوکلئر فیشن میں بھاگ لے کر ہیروشیما میں تباہی مچا دی تھی سوچی اگر بم کا 100 فیصدی یورینیم بلاسٹ ہوا ہو تو تو ہیروشیما کی بربادی کتنی گمبھیر ہو سکتی تھی ساتھی ہیروشیما پر گرنے والا پرمارو بم زمین سے لگ پک 59 میٹر کی اچائی پر فٹا تھا اتنی اچائی پر فٹنے کے بعد بھی دھماکہ اتنا خطرناک تھا کی گراؤنڈ زیرو سے لگ پک 7 کلو میٹر کے اندر آنے والے ہر چیز بھاپ بن کر اڑ گئی تھی ہیروشیما میں گرائے گئے بم کے لمبائی لگ پک 3 میٹر تک تھی جس کے تباہی کا سر سالو تک رہا تھا یورینیم کی قیمت کتنی ہے یہ ہم جانتے ہیں آج یوکرین اور روس کے بیٹ چل رہے یودھ کے قارن یہ بار بار خبریں آ رہی ہیں کہ روسی سینہ نے یوکرین میں نیوکلئر پلانٹس کو مسائل سے دھست کر دیا ہے جس سے ریڈیشن کا خطرہ کافی زیادہ بڑھ گیا ہے اس کے ساتھ ہی پرمارو یودھ شینہ کے باتیں بھی کافی آ رہی ہیں جو کافی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں کیونکہ آج ادھکتر دیشوں کے پاس پرمارو شکتی ہے اگر ایک دیش نے پرمارو حملہ کیا تو دوسرا پیچھے رہنے والوں میں سے نہیں ہے جس سے ستھی کافی بھیانک پیدا ہو سکتی ہے یورینیم جہاں ہمیں بجلی اورجا جیسے شکتی دیتا ہے وہیں تیسرے وشد کی تباہی بھی دے سکتا ہے اب مانف کو دیکھنا ہوگا کہ اسے کیا چاہیے